بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عائشہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو آغاز کریں گے جی پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑے ریلیف کی خبر سے جہاں پر لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑا ریلیف ملا ہے آج پی ٹی آئی کو تینتالیس راقین اسمبلی کے استیفے منظور کرنے کا حکم جو ہے اس کو موتل کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے اس حوالے سے بھی کریں گے بعد ملتان میں الیکشن کمیشن آفس میں ہنگامہ رائی کا ایک واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے پی ٹی آئی رہنما آمیر ڈوگر اس کے نتیجے میں گرفتار ہوئے ہیں پروگرام کے دوسرے سے میں ہم بات کریں گے جی تحادی حکومت جو ہے وہ اپنی قابینہ میں اضافہ کیے جا رہی ہے تراسی ہو گئی ہے آرقین کی تعداد بڑھ کر اب یہ تحادی حکومت کی مجبوری ہے یا پھر حکومت کی کمزوری ہے آخر کیا وجوہات جن کی وجہ سے بڑھانا پڑا ہے اور کیا مجبوریاں اس پر بھی جو ہے وہ ذکر ہوگا صدر مملقت نے جو ہے وہ صوبائی ساملیوں میں الیکشن کے لیے جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا گیا ان کی طرف سے کافی لوجکس بھی سوالے سے دیے گئے ہیں پھر شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک اہم انٹریو سامنے آئے جس میں امیر نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئے اور غیر آئینی طریقے سے ان کو ہٹایا گیا یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا تو بڑی اہم خبریں جو ہیں اب وہ آج بحث کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اسلام علیکم بخائی صاحب کیا حال چالیں آنکھیں اسلام میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں الحمدللہ جی بالکل آغاز بخائی صاحب آج ہم نے کرنا ہے پی ٹی آئے کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریلیف ملا ہے تین تالیس سرقین اسمبلی کے استیفے کا جو حکم ہے اس کو معتل کر دیا گیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو بڑی کامیابی ہے طریقہ انصاف کے لیے مجھے آپ کی اس بات پہ بہت اتراز ہے کہ بہت بڑا ریلیف مل گیا ان کو مجھے یہ بتائیے کہ جب سے پی ٹی آئی حکومت سے نکلی ہے کونسا ایشو ہے وہ جو لاہور کی ہائی کورٹ یہ کہیں اور لے کے گئی ہے اور وہاں سے ریلیف نہیں ملا کس بات پہ نہیں ملا وہاں انصاف ہو تھوڑی رہا ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ اب عدلیہ اور عدالتیں انصاف اگل رہی ہیں پی ٹی آئی لے کے پہنچتی اور وہاں پاتی کہ منتظر ہے انصاف ہمارا اور کھٹاک سے ان کو جو ہے وہ چاہے وہ زمانتے ہیں چاہے وہ حکومت کی تبدیلی ہے چاہے وہ سپیکر کا ایٹسٹوج ہے چاہے وہ شیف منسٹر کا حوالہ جو بھی ہو انصاف تو انہوں کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں وٹتے پی ہے انصاف یہ رویہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور آج بھی یہی ہوا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جس تمتراک سے یہ اسطیفے پھینکے گئے تھے کیا آپ کو وہ منظر ناما یاد ہے میں وہی کہنے لگے تھے کہ یہاں پہ انٹرسٹنگ سیچویشن یہ ہے کہ یہ وہی اسطیفے ہیں جن کو کہا گیا تھا کہ منظور کریں 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 اور آج ہم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بڑھا ریلیف میں ہی اور حلق پھاڑ پھاڑ کر شاہ محمود قریشی اور علی احمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے تقریریں کی اور جسٹیفائی کیا اپنا ایکٹ یہ کہہ کہ ہم جمہوریت کی سپیرٹ میں رہتے ہوئے اس وقت موں پر مار رہے ہیں اس امپورٹ امپورٹڈ حکومت کے جو غیر ملکی سازش کی وجہ سے جس نے عمران خان صاحب کو نکال ہے یاد ہے نا سب کچھ وہ ہم پھر اس کے بعد آپ تین مہینے تک مطالبہ کرتے رہے کہ سادے اسطیفے جلدی نہ منو ہم تو سپیکر نے کہا کہ دیکھیں اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا میں اس کی تصدیق کروں گا آپ نے جلسوں میں کہا تیری ایسیدی تیسی سپیکر دی کوئی آمنی آئیں گے آپ کے پاس چلیے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے کہا ہم سارے آئیں گے تو اکٹھے آئیں گے پھر آپ اکٹھے ہو کے چڑھ دورج اسمبلی کے اوپر وہ تو بھلا ہو سپیکر صاحب کا بھاگ گئے وہ سیچویشن کو آوائیڈ کیا انہوں نے یاد ہے نا سب کچھ آپ کو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب حکومت نے اسطیفے ماننے شروع کیے یا سپیکر نے اسمبلی کے تو پھر یہ اٹھ گئے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ not only this they went to the extent کہ اکتالیس آدمیوں نے وہاں مظاہرہ کیا پارلیمنٹ کے سامنے کہ ہمارے اسطیفے واپس کریں میں پوچھنا چاہتا ہوں انتہائی معصوم سا سوال اے کی ہو گیا توڑی شرم ہے نو کی ہو گیا توڑی غیرت نو کیڑا ایک توڑا غلط سی تو کیڑا ٹھیک سی اسطیفے دینا غلط تھا اس کی منظوری کے لیے دباؤ ڈالنا غلط تھا پھر اکتالیس واپس مانگنا غلط تھا اب آپ کو ریلیف مل گیا ہے وہ تمہیں لی جانت ہے جیسے میں نے آپ کو کہا وہ ریلیف تو گیرنٹیڈ ہے anyway میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا ہوں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس بات کی کہ آپ انتظار بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ابھی دونوں نے صرف اس حکم کو معتل کیا ہے نا آپ دیکھیں حسد ممر صاحب نے خط لکھ دی ہے اور وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جناب آپ سپیکر کی کرسی ہمارے والے کریں جناب ہم تو آئے کے آئے مجھے سمجھ میں مجھتی کہ اتنی بے سبری کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں ارز کر رہا ہوں آپ کو اسی طرح اب آجیں آپ جیل بھروس ایک طرف آپ راجہ ریاض صاحب انہوں نے کہا ہے خالی ایک طرف میں نے کہا نا کہ سپیکر کی کرسی واپس دیں لیڈر آف اپسیشن کا رولر میں واپس دیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا ابھی طریقہ آئی ہے انہیں موت کی طرح یہ کی نا کہ فیصلہ ساڑھے آکے چاہنے لہذا ہونے تو مطالبہ کر دو یہ عجیب و غریب صورتحال میرے ملک میں پہلی دفعہ ہے جیل بھروس طریقہ اس کے اوپر تین بیانات جو ہیں وہ جس طریقے سے بہتر گھنٹے میں خان صاحب نے چینج کیے میرا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی نے جھوٹ کا نام بیانیاں رکھ دیا ہے مجھے کوئی باق نہیں ہے یہ کہنے میں مجھے نہ کوئی اس کے بارے میں کوئی میری ریزرویشن ہے میرے خیال سے ان کے لیڈر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جتنا چاہے جھوٹ بولے نیچے سننے والوں نے اور دیکھنے والوں نے جو ان کے فالورز ہیں انہوں نے آنکھیں بند کر کے منہ ہے اس کے بعد نہ اس کے اوپر عقل کا اطلاق ہو سکتا ہے نہ اس کے اوپر سوج بوجھ کا اطلاق ہو سکتا ہے نہ اس کے اوپر جمہوری روایات کا اطلاق ہو سکتا ہے بس لیڈر نے جو فرمائی ہے اس حوالے سے آگئے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے آج ایک نیا آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انتخابی امیدوار ہیں وہ گرفتاریاں نہیں دیں گے تو یہ آج ایک اور بھی اس میں ہے کہ وہ دیں گے جو پارٹی کے آفیس بیرر ہیں جو پارٹی کی لیڈرشپ ہیں مرکزی صوبائی رہنمہ کارکن گرفتاریاں دیں گے تو یہ مجھے بتائیے کہ اگر یہ جیل بھرو تحریک جو ہے یہ سنجیدگی سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے کہا گیا کسی ایک شخص نے کہا جیلیں کم پڑ جائیں گی نئی جیلیں بنانی پڑیں گی اس مانڈار نے کہا ہمارے دوست ہیں تو دیکھیں گے ہم بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی دیکھیں گے تماشا ہوگا اچھا یہ بھی بقائی صاحب بیس ہونا جا رہا ہے کہ ریجسٹریشن کرانی شروع کر دی ہے کارکنان نے اس جیل بھرو تحریک کے لیے لیکن یہ بہت ساری باتیں پہلے بھی ہوئی پچیس مئی کا سنامی بھی ہمیں یاد ہے انتیس نومبر کا انقلاب بھی ہمیں یاد ہے یہ سارا کچھ جو ہے آہستہ آہستہ سکڑتا جا رہا ہے اور خان صاحب کو اب خوش کے ناخن اس لیے لینے چاہیے کہ ان کا بیانیاں بھی اسی طرح سے اسی رفتار سے سکڑ رہا ہیں یہ جو فیصل وادہ صاحب ہیں وہ ڈھنکی بات کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں آج بھی انہوں نے ڈھنکی بات کیا ہے کہ اب طریقہ انصاف ہر در پہ دستک دے رہی ہے کہ اساں ڈی مند کرو چاہے وہ چیف آف آمی سٹاف ہیں چاہے وہ صدر پاکستانوں کو کہہ رہے ہیں خط لکھ دیں آپ خط لکھ دیں جو صدر صاحب ہیں وہ ظاہر آپ کی پارٹی کے بندے ہیں انہوں نے ایک منٹ نہیں لگانا خط انہوں نے لکھ دیا چیف آمی سٹاف کو بھی لکھ دیا ہے چیف الیکشن کمیشن کو بھی لکھ دیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ اب پریزیڈنٹ صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ الیکشن کی ڈیٹ کب ہو نہیں ہے ادروائز ہمارے وقتوں میں اچھے وقتوں میں الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا تھا اور صبائی حکومتیں صرف عمل درامت کرنے کی دخواست بھی ڈالی ہے نا صدر صاحب نے الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے آتمی فیصلہ تو تو یہ سب کچھ ان کے لیے ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھیں منظرنمہ کیا ہے منظرنمہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کہتا ہے کہ لاہر نہر کیسی چیچیزن ایسی ہے کہ ہم تو نہیں کرا سکتے ہیں آئی جی خیروف پکتونخواہ بھی کہا چکے ہیں اب پنجاب کی چیف سیکٹری نے بھی کہا دیا کہ جناب ہمارے پاس تو لوگ نہیں ہیں لاہور آئیکورٹ نے بھی کہا دیا کہ جناب ہمارے پاس آروز اور ڈی آروز کے لیے بندے نہیں ہیں تو کیسے ہوگا الیکشن اسمان پہ ہوگا یہ دوسری بات خان صاحب جلدی میں کیوں ہیں یہ ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے پھر ایک دفعہ کر لیتے ہیں اس کو ڈسکس ان کا خیال یہ ہے کہ جتنی جلدی election ہوگا ان کی جو popularity ہے وہ translate ہوگی into reality اور وہ جو ان کا خواب ہے two third کا وہ جو ہے وہ انہیں مل جائے گا لیکن خان صاحب اس طرح سے بھی تو چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں نا یہ تو اب نون لی کی اپنے رانوما کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ حکومت لے کر اپنے سر ڈال کر ابھی ہم بات کریں گے اس حوالے سے بھی میتاب عباسی صاحب کی تو وہ اپنے رانوما کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی پھر جتنی اب آپ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے situation نہیں control میں آ رہی ہے آئی ایم ایف کی ڈیل ہے چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہے situation control میں نہیں آ رہی تو ان کو یہ نہیں لگتا کہ جتنی دیر یہ رہیں گے شاید مزید گندے ہو جائیں اس طریقے سے بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ نہیں ان کے اوپر اگر چیزیں ڈلیں گی اور ان سے نہیں control ہوں گی تو لوگوں کا vote ہمارے حق میں آئے گا تو ذرا صبر کر لیا جائے آپ کو نہیں لگتا کہ strategy بہتر ہو جائے آپ نے اتنی کمال کی بات کی ہے تھوڑا سا جو خان صاحب کے خلاف مقدمے ان کے فیصلوں کا نا اندھار کر لیا جائے تھوڑا سا مدرمہ سارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا شای محمود قرشی صاحب جو بڑے خان صاحب کے مطرف تو ہی ہے بہت بڑا لیڈر ان کو مانتے آج انہوں نے پتا کیا کہا ہے بڑا statement آیا ان کی طرف سے اب پتا نہیں وہ مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ بیان کیوں آیا ہے اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں بتاؤں گا تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ بیان میں بیان پہلے بتا دیتا ہوں پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آیا کیوں ہے نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور غیر آئینی طریقے سے ان کو ہٹایا گیا ہے یہ کہا ہے جی شاہ محمود قرشی صاحب نے مجھے یہ بتائیں کہ کس چیز نے شاہ محمود قرشی صاحب کو مجبور کیا کہ ان کو یہ statement دینا پڑا ہے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا لیڈر بھی ڈسکولیفائی ہونے والا ہے اس طرح سے مقدموں کے نتیجے میں وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی غلصی تھی ہے بھی غلصی لیکن اب پانچ سال کے بعد کہہ رہے ہیں چار سال تک تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ کمال کا فیصلہ کبھی ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے جی اور اب چونکہ اپنے لیڈر کی گردن جو ہے وہ کابو میں آتی دکھائی دے رہی ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے یہ تو پھر وہ وہ کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ دیکھیں دو غلط مل کر صحیح نہیں اس نے انسپریشن دی اپنے لیڈر سے کہ صبح کچھ کب ہو شاہ محمود کچھ کب ہو یہ بھی اسی طرح کا back and forth ہے نا اچھا کہ پہلے آپ یہ کہتے ہیں قریشی پہ پی ٹی آگرام پوری طرح سے چڑ جاتا ہے چڑ جاتا ہے اتنی دیر اگر آپ کسی کے ساتھ رہیں اب دیکھیں نا میں بھی اکثر اوقات پی ٹی آئے کے حق میں بات کرنے لگوں آپ کے وجہ سے یہ تو چلتا رہتا ہے خیر لیکن یہ اشارہ بہت خوفناک اشارہ ہے خان صاحب جس ٹو تھرڈ مجارٹی کی امید لگا کے بیٹھے ہیں یہ تو انہیں اس وقت بھی نہیں ملی تھی جب سب کچھ ان کے حق میں تھا دو دار اٹھارہ تب بھی سمپل مجارٹی ملی تھی بڑی مشکل سے یہاں پر اب ٹو تھرڈ مجارٹی ملنے یا دینے کا تجربہ کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نوازشیف کو بھی ٹو تھرڈ مجارٹی دے کے دیکھ لیا تھا اور خان صاحب کو بھی خان صاحب کو بغیر دیئے دیکھ لیا ہے بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے وہ واقعی یہ چاہ رہے ہیں یہ میسج دیا گیا ان کی طرف سے کیا کیا اس کے پیچھے کیا ہے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی لیڈیشپ کو خاص طور سے اور خان صاحب کو خود بھی یہ سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ ہن ساڑی خیر نہیں ہے کیونکہ جن دروازوں پر دستک دی جا رہی ہے بقول فیصل وارڈا کے وہاں سے پوزیٹیو ریسپونس نہیں ملا ہے آرمی چیف میرا خیال سے اپنے اس بیانیے کو یا ان کے جو پریڈیسیسر تھے ان کے بیانیے کو کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں اس کو میرے خیال سے ثابت کر رہے ہیں اور ثابت کرنا چاہیے میرا نہیں خیال کہ اس کو پر دور آئے ہو سکتی ہیں اب آجے یہ جناب ذرا یہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے دھمکی دی کل کہ دو افتے میں میں ٹھیک ہوگے جیل بھرو تحریک کا حصہ بن جاؤں گا یعنی آغاز کروں گا خود سے انہیں تو بہت پہلے آجانا چاہیے تھا آپ دیکھئے ایک بھارتی لیکن ابھی بھی سٹیٹس سمجھ نہیں آرہا میں یہ وہ ہی بتانے لگا ہوں آپ کو بھارتی کرکٹر ہے ایک نام ان کا پنت ہے ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا بڑا خوف ناک اگر آپ کار دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ اس میں سے کوئی بچ سکتا ہی نہیں اور یقینی طور پر اس کو کاٹ کے نکالا گیا اس میں سے اور اس کے گھٹنے کی بڑی میجر سرجری ہوئی وہ بھائی بارہ تیرہ دن میں بار آگیا گھر سے ٹھیک ٹھاک ہو گیا جس ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا نا خان صاحب کا شوکت خانم میں شوکت خانم کی ریپوٹیشن تو خیر اٹس تیک ہے ہی ہے مگر اس ڈاکٹر کو میرے خیال سے نشانے امتیاز ملنا چاہیے جس نے گولیوں کے وہ نشان کہہ لی جیئے شروں نے جو زخمی کیا تھا خان صاحب کو وہ ٹھیک نہیں ہو کے دے رہے دو مینے ہو گئے ابھی مزید وہ کہتے ہیں دو مینے دو ہفتے تک کہ میں نے ٹھیک نہیں ہونا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے اتنی بڑا محاذ جنگ اگر کھولنا ہے آپ کو فیلڈ میں تو آنا پڑے گا آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے فیلڈ میں نہیں آ رہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں پڑھا جانا کیونکہ میں نے اور آپ نے کئی دفعہ دسکس کیا ہے مقدموں کی نویت یہ ہے کہ وہ کسی بھی مقدمیم گرفتار کیے جا سکتے ہیں چاہے وہ فورن فنڈنگ کا ہے چاہے وہ توشی خانے کا ہے چاہے وہ عزت حتک کا ساری کنٹمٹ آف کوٹ کا ہے چاہے وہ بیٹی کا معاملہ ہے یہ سارے ایشوز بڑے خوفناک ایشوز ہیں اب یہ جو ساتھ فروری کو سماعت ہوئی اس میں بھی میڈیکل سیٹیفیکیٹ ہی دیا گیا ہے نا کہ وہ کہ نہیں آنا لیکن جانا تو پڑے گا اب کوٹ جو ہے ہم نے دیکھا کہ ان کا رویہ تھوڑا سا ٹف ہو رہا ہے تو خان صاحب کو جانا بھی پڑے گا اور یہ میوزک فیس بھی کرنا پڑے گا اس لیے کہ آپ اس سے آجا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جیل بھرو تحریک کا سٹاٹس سکت ہے کیا مطلب اب اب یہ جو آمد ڈوگر صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو فواد چوازی صاحب نے کہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو پہلے ہی آغاز کر چکی ہیں جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو گیا آمد ڈوگر صاحب کی گرفتاری کا کوئی تعلق جیل بھرو تحریک سے نہیں ہے لیکن انہوں نے جوڑ دیا نا انہوں نے آج کاغذات نامزدگی داخل کراتے وقت ملتان میں اپنے مخالف گروپ کے ساتھ اور دوسرے مخالف گروپ نے ان کے ساتھ جو ہاتھا بھائی پھر پتھر بازی تک پر پہنچی پتھر چلے دونوں طرف سے یہ اس کے نتیجے میں مقدمہ درج ہوا ہے اور اسی کے نتیجے میں دونوں پارٹیوں کے لوگ پکڑے گئے ہیں صرف ایک نہیں ہے سو اس کا جیل بھرو سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے جوڑ دیا انہوں نے کہا آغاز ہو گیا جیل بھرو کا نہیں وہ تو کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں آپ کو بتا پی ٹی آئی کو یہی تو ایک فان آتا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں اسی چیز کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں having said this میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو اب یہ ادراک ہو جانا چاہیے کہ اگر الیکشن ہونا ہے تو یہ حکومت کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ الیکشن صرف ایک تاریخ پر ہوں گے دونوں سبائی اسمبلیوں کا بھی اور نیشنل اسمبلی کا بھی which is a routine which is a precedent which is a revive if one has to believe this اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وہ جو پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیہ توڑنے کا عمل ہے وہ بیمانی ہو جائے گا وہ تو یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا اور میں آرز کروں آپ سے کہ وہ اس صورت میں بھی بیمانی ہو جائے گا کہ اگر وہاں بائی الیکشن ہو بھی جائے تو بھی آپ وہ two third majority کا خواب پورا بھی کر لیں اگر تو مجھے بتائیں کیا ہوگا اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے two third majority کے لیے بہت کچھ ہونا ابھی باقی ہے اور اس کا انتظار ہمیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ he believes his own party's propaganda ان کو جو ان کے رہنماں اردگرد بیٹھے ہوئے بتا دیتے ہیں انہوں نے مروایا بھی انہوں نہیں ہے وہ اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں میرے خیال سے خان صاحب کو اب ground realities کا ادراک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس لیے کہ انتخابات جو ہیں اس میں ووٹر بہت ظالم چیز کا نام ہے جس ووٹر کو اور جس ووٹر کے نمائندے کو آپ نے بترے کیا ہے سملیاں تروا کے وہ ریاکٹ کرے گا یعنی بخان صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان اوے جو ہے وہ ایک طرح سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک ہی دن الیکشن ہونے تو خان صاحب کو میرے خال میں اپنی انرجیز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور طرف لگانے جائیں بجائے اس کے کہ اس چیز کی گردان جو ہے وہ کرتے رہے ہیں کہ نہیں نہیں پہلے صوبائی اسمبلیوں کے کرائیں اور اس کے بعد پھر میرا مطلب ہے کہ اگر آپ چلتی بلتی اسمبلیوں کو توڑیں گے ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب کے موہ خون لگ گیا اسمبلیاں توڑنے کا انہوں نے دیکھ لیں پہلے جو قومی اسمبلی میں جو انجزتہ سے استیفے دیئے تھے مقصد تو اس کا بھی اسمبلی کو توڑنے ہی تھا ان کا خیال یہ تھا کہ فوری طور پر نئے الیکشن جو ہیں وہ کال ہو جائیں گے یہی ان کا خیال تھا جب انہوں نے پنجاب کی اسمبلی ڈیزول کی اور اس کے بعد کے پی کے کی کی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ملک میں مہگائی کا ایک توفان کھڑا ہوا ہے عوام کی چھیخیں نکل رہی ہیں لیکن دوسری طرف حکومت کچھے سے اقدامات اٹھا رہی ہے جس پر پھر تنقید جو ہے وہ بندی ہے جس طرح کے ابھی ایک نیا جو اقدام وزرعظم کی جانب سے اٹھایا گیا ہے وہ ارقین کی تعداد کابینہ کی ارقین کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے اور اب کل ملا کر تیرا سی ارقین جو ہیں وہ کابینہ کے ہو چکے ہیں تو آخر بخائی صاحب یہ کیا وجہات ہیں میرا خیال ہے کہ اس وقت تو نہیں ہم افورڈ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں کابینہ کی ارقین پھر طرف تعداد نہیں بڑھتی ہیں ان کے پرکس بھی ہوتے ہیں ان کے تنقائیں بھی ہوتی ہیں سو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تیرہ جماعتوں کا اتحاد ہو اور اس اتحاد کی حکومت ہو تو ہر پارٹی کے لوگوں کو آپ کو اکومڈیٹ کرنا پڑتا ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے درہا تعداد تھوڑی بڑھ گئی ہے لیکن یہ ہوتا ہمیشہ اور خاص طور سے جو اٹھارویں ترمیم ہے جس کے بعد صوبوں کی نمائندگی جو ہے اس کو یقینی بنایا گیا ہے صوبوں کی خودمختاری کو یقینی بنایا گیا ہے تو ان کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے کہ جناب ہمارے زیادہ سے زیادہ بندے آپ اکومڈیٹ کریں ایک دوسری بات یہ کہ جو آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں میں اس کو سنجلگی کے ساتھ مہنگائی سے جو ملنے کیلئے تیار اس لیے نہیں ہوں کہ اس میں سے اکثریت کوئی تنخواہ نہیں لیتی اچھا اس میں سے اکثریت گاڑیاں بھی اپنی استعمال کرتے ہیں ان میں سے اکثریت تی اے ڈی اے بھی نہیں لیتی ہے یہ بیسیکلی ایک جنہوں پنجابی جنہوں نے ٹار ہے فلاگ لگا ہوا ہے مطلب سمبولک جو کہہ سکتے ہیں کہ کریک لیکن اصل وجہ اس کی اور ہے مہنگائی کی وجہ ہے آئی ایم ایف کی وہ شرائط جو ہمیں نہیں ماننی چاہیے تھی مگر ہم مان رہے ہیں لیکن اس بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے وزیر خارجہ ہیں بہت بڑی پارٹی کے چیرمن نے آج انہوں نے کہا کہ آئی ای ایم اف کے کہنے پر ہم عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈال لیں میرے سامنے بھی پڑھا آپ کے سامنے بالکل انہوں نے اس تدا بھی کیا کہ سلاب میں ڈوبے وے عوام کو آپ مہنگائی میں مت جو ہیں وہ گسیتے ابھی جو مجھے خوف ہے جس کے اوپر مجھے بات کرنی چاہیے اور ہمیں بھی کرنی چاہیے پیچھے سے ہمارے پرو� بنا رہی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے لیکن دیکھئے گزارش یہ ہے کہ حکومت اس وقت سٹیٹیجی بنا رہی ہے کہ جو آئی ایم ایف کا پریشر ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کریں مثال کے طور پر سب سے خوف نک بات یہ ہے کہ اس تارویں گریڈ سے اوپر کہ جتنے لوگ ہیں تفریق کوئی نہیں ہے توجہ سے بات سن لی جائے گا ان سب کے اساسے ڈکلیئر کریں اور آئی ایم ایف کو بتائیں یہ بھی یہ شرط ہے نہیں نہیں آپ نے پھر توجہ نہیں کی میری بات پھر کون کون ہے اس میں اس میں کون نہیں ہے آپ کو اگر آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہے اگر آپ نے ان کے وہ ڈالر لینے ہیں جس کے بعد آپ کے باقی راستے کھولیں گے تو یہ آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا تو مہنگائی کے لیے دو تین چار باتیں جو اور عرض کرنے کی ہیں وہ یہ کہ ایک آسٹریٹی کمیٹی بنی تھی یعنی سادگی کا آپ طریقہ ایکار اپنائیں اس کی جو ریکمینڈیشنز تھی اس میں تھا کہ جی آپ وزارتوں کے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس پرسنٹ کمی کر دیں اور وزارتوں میں پندرہ پرسنٹ جو وزارتوں کا بیجٹ ہے اس میں پندرہ پرسنٹ کٹوٹی کر دیں یہ سفارش تھی اس کے اوپر ابھی تک عمل نہیں ہوا یعنی جو وہ کمیٹی تھی اس نے ایک راستہ بتایا تھا کہ تھوڑا سا پریشر آپ اپنے اوپر کم کریں یہ وہ بات کر رہے ہیں کٹوٹی کی نون ڈیویلپمنٹل ایکسپنڈیچر دیویلپمنٹل ایکسپنڈیچر وہ ہوتا ہے جو عوام کی ترقی کے لیے منصوبے لگائے جاتے ہیں اس کے اوپر نون ڈیویلپمنٹل وہ ہوتا ہے کہ حکومت چلانے کے لیے جو کرچہ آپ کرتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو پنجابیوں کہتے ہیں اپنے الللے تلللے جڑنے بد کرو اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا ہے جو اخراجات ہیں اس کے اگر اس کو آپ دیکھیں ان ٹرم اف بلینز تو آپ حران رہ جائیں گے اس کو پر کسنا کرچہ اٹھتا ہے یہ جو آپ نون ڈیویلپمنٹل والی بات کی ہے اس میں یہ تنخواہیں ہیں سرکاری ملازمین کی ان کے اوپر بھی کوئی شرط ہے یہ تو وہ خرچہ ہے جو آپ حکومت چلانے کے لیے لگ کر رہے ہیں اس میں آپ کا ڈیفنس بھی آتا ہے دفاع بھی ہے سارے شعبے ہیں اس میں عدلیا بھی ہے اس میں کیا ہم آئی ایم 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 کی شرط مانیں گے یا یہ شرط نہ مان کے یعنی ان کو کہیں کہ اس کو رہنے دیں اور ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا وہ ابھی اسی غيرہ راز میں ہے میرا خیال یہ ہے کہ مہنگائی یقینی طور پر اور بڑھے گی دو تین انکریجنگ باتیں ہیں اس کا ذکر باز ہو رہی ہے ٹھیک ہے مہنگائی بڑھے گی لیکن ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو کہ اب افورڈ ہی نہیں کرتا میں آ رہا ہوں اسی طرف اس کا کیا آپ جس طبقے کی بات کر رہی ہیں اس کو پہلے لور میڈل کلاس کہا جاتا تھا وہ اب وہ نہیں رہی اب وہ تو الیمنیٹ ہو گئی ہے اب جو میڈل کلاس تھی وہ لور میڈل کلاس ہو گئی ہے یا اس ملک میں امیر ہے یا امیر ترین ہے یا اس میں غریب ہے اور غریب ترین ہے بیچ میں کچھ نہیں ہے بیچ والی کلاس مقادی اللہ کے فضل و کرم سے سکسیسیف گورنمنٹس نے کسی ایک کے اوپر آپ بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ خان صاحب جن چار سال کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اس میں بھی اللہ کے فضل سے کافی تباہی ہوئی ہے یہ فگر سارے دنیا کے پاس بھی موجود ہیں نہیں یہ تو ہو گیا نا یہ جو آئی ایم ایف آپ مزید نئی شرطیں لگا رہے ہیں اب اس کا آؤٹ کام کیا ہونا ہے پھر اب یہ جو نیچے آگئی وہ بھی الیمنٹ کرنے ہیں میں نے کہا ہے کہ عوام کو ایک اور تباہ کن یعنی مہنگائی کی جو ویو ہے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے آپ اسکیپ نہیں کر سکتے آپ اس کو آوائیڈی نہیں کر سکتے حکومت کیسے سبھال لے گی اس کو حکومت کیسے اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے الیکشن میں جائے گی یہ بات ابھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جو تھوڑی سی انکریجنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی فلکشویشن شروع ہو گئی ہے ایک تو اوپر جا رہا تھا نا اب نیچے بھی آتا ہے چار پہ نیچے آیا دو رو پہ پہ مہنگے ہو گیا دیڑر پہ نیچے آیا ستر پیسے اوپر ہو گیا یہ خوش آئند بات ہے خوش آئند بات ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی فلکشویشن ہوئی ہے لوگوں نے ڈالر کو سیل کرنا شروع کی ہے مارکٹ میں اچھا بخائی سب اس کے اوپر ہم نے کل بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے کیونکہ کل میرے خال میں کافی حد تک یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا کون سی شرطیں مان لی گئی ہیں اور کیا ایک وہ جو فائنل میں ایک چیز ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی ابھی مجھے ذرا بات کرنی ہے مہتاب باسی صاحب کی حوالے سے اور یہ کیونکہ جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے ہم کیونکہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے چیلنجز درپیش ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اور عوام کو وزید جو ہے وہ بھگت نہ پڑے گا تو مہتاب باسی صاحب جو ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت غلط ہی کی ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ خان صاحب کے خلاف لا کر کے اور وہ اس لیے کیے کیونکہ پھر اب آپ نے اب سارا ملبا جو ہے وہ اپنے سر لے لی ہے تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھتے بڑا شئی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے ان کو میرے خیال سے تھوڑا سا اب غور کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ شاہد خاکان عباسی جیسا سینئر آدمی جو سینئر وائز پریزیڈنٹ تھا اس نے استیفہ دیا اس نے حکومت کی پولیشیوں پر تنقید کی اور میرے خیال سے بلکل ٹھیک کی اس سے پہلے مفتا اسماعیل وہ بہت سینئر آدمی تھے مزیر خزانہ تھے آپ کے انہوں نے بھی حکومت کی پولیشیوں پر تنقید کی ہیں سردار مہتاب خان عباسی صاحب جو ہے وہ بھی یہی کر رہے ہیں ان کا بھی خیال یہ ہے کہ یعنی جو فیصلے کر رہی ہے حکومت وہ ٹھیک نہیں ہے وہ بھی سینئر وائز پریزیڈنٹ ہے انہوں نے بھی اپنے عدد سے استیفہ دے دیا یہ alarming بات ہے یہ یاد رکھیں ہزارہ ڈیویجن کے اعتبار سے جو مسلم لیگ وہاں اکثریت حاصل کرتی تھی اس میں بہت بڑا کنٹیبوشن وہاں کی لیڈرشپ کا ہے جس میں مہتاب عباسی صاحب جو ہیں کافی سینئر لیڈر ہیں یہ چیف میسٹر رہ چکے ہیں یہ گورنر رہ چکے ہیں یہ سینیٹر رہ چکے ہیں یہ لیڈر آف دا اپوزیشن رہ چکے ہیں یہ ساری پوزیشن ان کو ان کی پارٹی نے دلوائی تھی جس کا نام مسلم لیگ میں ہون ہے اور اب اگر وہ یہ شکایت کر رہے ہیں تو میرے خیال سے جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا ہے مریم کو کہ وہ جا کے خاکان عباسی کے گریوانسز کو اڈریس کریں اور ان کو وین اوور کرنے کی کوشش کریں اسی طرح میرے خیال سے ان کو مہتاب عباسی کے پاس بھی جانا چاہیے اور ان کو بھی کنونس کرنا چاہیے ان کے جو اترازات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنے چاہیے کیونکہ پارٹی میں اگر یہ ایروزن شروع ہو گیا یہ ہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ان لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لمحہ فکریہ ہے کیونکہ ان کے اپنے اندر سے اب اتنی اہم آوازیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں اور تنقید کر رہی ہیں کہ آپ لوگ کی پولیسیز جو ہیں وہ درست نہیں ہیں جو ایونچلی آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں آپ مسلم لیگ نون کی کوئی نمائندگی نہیں ہے رہی نہیں گئی دیکھئے ایک وزارش یہ ہے کہ یہ اترازات ان کا حق ہے وہ پارٹی کے لیڈرشپ سے اس کے پر سوال پوچھ سکتے ہیں وہ میں ان کی لائلٹیز پر شبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے اس بات کو کٹیگورکلی دنائی کیا ہے کہ ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں اسی طرح سے شاید خرکان عباسی صرف عدیس استیفہ دیا ہے ہاں شاید خرکان عباسی صاحب نے بھی کٹیگوری کے لیے کہا کہ میں پارٹی نہیں چھوڑ رہا اور اگلا الیکشن بھی پارٹی کے ٹکٹ پر لڑوں گا میرے خیال سے اگر یہ ایروجن شروع ہوئی جس کی طرف میں بار بار میں بھی اور آپ بھی علام کر رہے ہیں to noon league leadership کہ خدا کے لیے اس کو روکیں آپ اس وقت پارٹی میں یہ درادے اور پارٹی میں نراز سینئر لیڈر وہ فوڈ نہیں کر سکتے and do something before it's too late ایک چوٹا سے یہاں پہ بریک لیلتے ہیں بخائی صاحب بریک کے بعد جب ہمیں واپس آنا ہے تو بات کرنی ہے وہی جو ہم پہلے بھی جس کے حوالے سے ذکر کر چکے ہیں کہ صدر مملقت نے صبحی اس عملیوں میں الیکشن کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کو خاطر لکھتی ہے یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی بھی یہی جا رہی ہے اور ان کا ایک ہی جو ہے وہ پنڈا ہے یا پھر حکمت عملی ہے کہ صبحی اس عملیوں کے اندر جو ہے وہ الیکشن کھرا جائیں کیونکہ ان کی جو حکمت عملی تیپ آئی تھی یا پھر جس وجہ سے انہوں نے اس عملیوں تحلیل کی تھی اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اگر صبحی اس عملیوں کے الیکشن نہیں ہوتے ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں ساتھ رہی ہیں ویلکم باک صدر مملکت نے صبحی اس عملیوں میں الیکشن کے لیے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو خط لکھ دیا یقیناً خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہوگی اور خان صاحب ابھی بھی اس ایک نکتے کے اوپر جو ہے وہ قائم و دائم ہے کہ صبحی اس عملیوں کے الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے کیونکہ آبیسلی ابو خان صاحب وہ ان کی حکمت عملی کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے کہ ہم اس عملیات تحلیل کریں گے اور اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ وہاں پر کروائے جائیں گے صدر صاحب نے جو ہے وہ اس کے ساتھ لوجکس بھی دی ہیں امریکہ کا حوالہ بھی دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اٹھارہ سو بارہ میں جنگ کرتے ہوئے بھی وہاں پر انتخابات جو ہے وہ کروائے گئے تھے اپنا بھر نہیں بتا رہے لیکن امریکہ کی مثال انہوں نے دے دیئے کس نے دیئے مثال یہ یہ صدر صاحب نے دیئے جو انہوں نے خط لکھ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ حکومت کو یا الیکشن کمیشن کو خطوط کے ذریعے یہ فرما رہے ہوں کہ آپ الیکشن جلدی کرائیں یہ معاملاجات جو ہیں مشاورت تک محدود رہتے ہیں اور یہ باتیں کبھی خبروں کا باعث نہیں بنتی ہیں لیکن چونکہ وہ ملک کے صدر کام اور پارٹی کے رینما زیادہ ہیں ورکل ورکلے پی ٹی آئی کے اس لئے انہیں ہر وہ بیان جاری کرنا ہوتا ہے جو خان صاحب ان کو جاری کرنے کے لئے کہتے ہیں خط تو انہوں نے لکھ دیا لیکن اس طرح گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں مجھے اگر آپ اجازت دیں گے تو میں بیان کر دوں آپ سے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے لئے ڈی آروز اور آروز کے لئے مارے پاسٹ آف نہیں ہے جناب چیف سیکرٹری صاحب کہتے ہیں کہ صوبے میں پر امن انتخابات کے لئے الیکشن کمیشن کی ضرورت کے مطابق چار لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو چوون نفری درکار ہوتی ہے جو ہم اس وقت نہیں اپورڈ کر سکتے ہیں جناب آئی جی صاحب نے کہا کہ پولیس آپریشن میں مصروف ہے چار ماہ تک الیکشن کرانا مشکل ہے جب یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کسی نے اس کے پر غور کرنے کی کوشش کی نہیں الیکشن کرانا ہے چونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں اس لئے الیکشن کرانا ہے کوئی بھی زی شعور آدمی میری اور آپ کے پوزیشن میں یہ نہیں کہے گا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے الیکشن ہونے چاہیے الیکشن ہونے چاہیے لیکن آپ کے پاس وسائل ہی ہونے چاہیے لیکن زمینی حقائق اور آپ کے وسائل دیکھیں نا آپ ذرا ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کریں جی پہلے تو نوے دن لگیں گے پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہونے میں نوے دن لگیں گے کے پی کے کی اسمبلی کے الیکشن ہونے میں پھر بائی الیکشن شروع ہو جائیں گے نیشنل اسمبلی کے زیادہ توجہ کرتا جائے میری بات پہ نوے دن اس کے لیے چاہیے اس کے بعد چار مہینے رہ جائیں گے باقی جنرل الیکشن میں اس کے درمیان ویسے ہی کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا تو مطلب یہ کہ اگر خان صاحب کی بات مان لی جائے تو اگلا پورا سارا الیکشن الیکشن کے لیے کی قوم اور کوئی کام نہیں ہے اس کے پاس اس کے پاس بھی نہیں ہے ہمائے پاس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خواہشات ایسی کریں آپ نیشنل لیڈر ہیں آپ عوام کی پلس پر آپ کا ہاتھ ہے آپ کو حقائق کا ادراک ہے یا تو آپ کو آپ کی ٹیم کے لوگ صحیح حالات جو ہیں اس سے مطلع نہیں کرتے اور یا مطلع کرتے ہیں لیکن آپ کی زد کے آگے ہر چیز ہیچ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے زبانی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ معاملہ جات دونوں طرف سے عدالتوں میں جائیں گے جو فیڈل کورنمنٹ ہے وہ اس لیے جائے گی کہ ہماری یہ مجبوری ہیں یہ مجوہات ہیں ہم تو نہیں کہا سکتے ہیں اچھا اس میں ایک اور انٹریسٹنگ ایسپیکٹ ہے بخائی صاحب الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بولتے ہیں خان صاحب ہمارے علم میں ہے کہ اعتماد نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں اور بھی وہ اعتماد سے کومنٹس کرتے لیکن پھر بھی صدح صاحب وہ کہتے ہیں یہ بہت کمال کا نکتہ آپ نے اٹھایا ہے اس لیے کہ جو لوگ خان صاحب کو جانتے ہیں جنہوں نے ان کی سیاست کو observe کیا ہے انہیں یہ معلوم ہے کہ الیکشن میں اگر ریزلٹ ان کی مرضی کا نہ آیا تو پہلی بات تو یہ کہ وہ ریزلٹ نہیں مانیں گے اور دوسرا وہ کام یہ کہیں گے کہ ہم کہتے نہیں تھے کہ یہ نون لیگ کا پیڈ ملازم ہے کہا ہوا ہے نا الیکشن کمیشن کے بارے میں جس کے اوپر کیس بھی ہے انہوں نے توہین ایلیکشن کمیشن کا کیس بھی بھگت رہے ہیں خان صاحب نے اپنی مرضی کے ریزلٹ کے علاوہ الیکشن کا ریزلٹ نہیں ماننا جو مرضی ہو جائے کراچی میں مل جاتی ہے الیکشن کو مان لیا انہوں نے نہیں اگر یہ ایٹیچوڈ رہے گا تو پھر مجھے بتائیں ایسا سسٹم کہاں سے لائیں کہ الیکشن کہیں بھی ہو جیتے صرف عمران خان اور وہ غلط سمی اس حد تک ہے کہ وہ تو پینتیس حلقوں سے نیشنل سبلی کی الیکشن لڑنے چاہے میں حال بتانے لگی تھے بخان صاحب ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ صرف خان صاحب الیکشن لڑے باقی کو پارٹی الیکشن ہی نہ لڑے نہیں تو یہ تو کرنے لگے تھے وہ تو بڑی مشکل سے کسی نے روکا ہے ان کو یہ تو انہوں نے اعلان کر دیا سمام حلقوں سے میں لڑوں گا میں کہہ رہی ہوں کہ جنرل الیکشن میں بھی صرف پی ٹی آئے لڑے الیکشن باقی کوئی نہ لڑے نہیں تو مجھے بتائیں is that a democratic attitude یہ جمہوریت ہے یہ تو فستائیت میں بھی نہیں ہوتا فستائیت میں بھی فساد کے لیے لوگ جو ہے political parties کے لوگوں کو لے لیتے ہیں زیولک نے کیا یہ یو خان نے کیا یہ جنم شرف نے کیا یہ پیٹریاد بنی آپ کو پتا ہے king's parties بنتی ہیں تو وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ میں چار سو پچیس کے قریب جو نشنل سمبری کے الیکشن میں ہی لڑوں گا جو پنجاب اسمبلی کے پی کے اسمبلی وہاں سے میں ہی لڑوں گا یہ اتنی بے تکی بات ہے کہ اس کے اوپر میں اور آپ تبصرہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے صحیح ٹھیک ہے شاید کانباسی صاحب کا بھی ایک statement آیا تھا ان سے پوچھا گیا کہ وزرعظم کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ ملک کے جیسے حالات ہیں کو وزرعظم بننا چاہے گا یہ انہوں نے میں نے خلال سے بڑا realistic statement ہے ان کو چونکہ پتا ہے ہیس بیسیکلی ان اکانومیسٹ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ حالات اتنے آسانی سے قابو میں آنے والے نہیں ہیں میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری باتچید آئی ایم ایف کے ساتھ کامیاب نہ ہوئی ہمارے کسی دوست نے ہمیں موں نہیں لگانا یہ یاد رکھیں سب اپنے اپنے پرس سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں انلس آئی ایم ایف گیو 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 گیسے گیو 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 میی تو کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے ایشارہ ایسے ہیں کہ میں یہ آج اس پروگرام میں ذمہ داری سے کہوں کہ شاید آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہو جائے لیکن اگر نہ ہوئی خدا نہ خواستہ میں ان کوئی کانسیکوینسز کا تزکرہ کرنے سے بھی ڈرتا ہوں نی تو پھر وہی صورت آئمنہ کہ اگر نہیں ہوتی تو پھر تو ہم ایونچلی ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے تو پھر کتنے دن کا وہ وقت ہوگا ہمارے پاس خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس آئی ایم ایف کے انکار کے بعد ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے میرا خیال سے اگر آپ کے جیسٹر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو پروگرام کے لیے بھی مزید وقت نہیں ہے آہا جی بلکل وقت ہمارا ختم ہو گیا یہاں پہ اور کل ہم نے بڑی امپورٹن ڈسکشن جو ہے وہ خاص طور پر اس موضوع کے حوالے سے تو ضرور کرنی ہے بڑا اہم دن ہے کل ہماری ڈیل جو ہے مزاقرات ختم ہو رہے ہیں جو بھی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو رہے تھے یقین اس کے بعد پھر نتیجہ کی طرف ہی ہم جائیں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے اور جو بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہو میں اس وقت جن سرکمسٹانسز کا ہمیں سامنا ہے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت آج یہاں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ